موسیقی اسلام علیکم گائز آج میں لے کے چلتا ہوں میرے کزن کی شادی ہے اس کی بھارات تھی مہندی پہ میں نہیں آسکا چلیں اس کی بھارات پہ چلتے ہیں یہ ہمیر کی بھارات کی جو گاڑی تیار کی تھی وہ تیار ہو چکی ہے اور جی آپ کو دکھاتے ہیں ہمیر صاحب یہ آگے جی بابر بھائی آسف مامو آگے اور اس کے بعد آ چکے ہیں ہمیر اور اس کے بعد آتف بھائی آ چکے ہیں ہمیر ماشاءاللہ کافی پیارا لگ رہا ہے شادی کا روپ چڑ گیا لڑکی کے اوپر کافی زیادہ پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے اور دکھاتے ہیں یہ جانو بھائی کی گاڑی آ چکی ہے اور یہ بہت خوبصورت سا ایک لڑکا کھڑا ہے گاڑی کے بیک ڈور پہ اور وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے ولوگ میں لے کے آئے تو میں لے آئے ہوں اب ایس بھائی آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی رشید انکل دی گریٹ یہ آ چکے ہیں یہ مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے اور چلتے ہیں جی سب مہمان اکٹھے ہو چکے ہیں اور سب دوست کزنز اکٹھے ہو کے ہم چکے ہیں جی بھرات کی طرف بھرات لینے اور ویلکم کرتے ہیں جانو بھئی ہاتھ جانو بھئی ہے ہمیں اللہ ثاندہ ہیں شانب کن کہچ گیا نہیں گھڑی سوڈے ہیں میں ہمیں صحیح کی تاس بکے لاغ وہ سکتے ہیں یہ آگیا ہے میں آویس اور حمزہ میں نے اپنا ہلیہ پتھانوں کی طرح بنایا تھا تھیرنے تیرے باپ کی شادی ہے کہ رہے باپ نے شادی کیا تھا چلیں جی جانو بھائی سفر کی دعا پڑھتے ہوئے اور ہم لوگ جا رہے ہیں on the way to munana munana جگہ کا نام ہے ہریپور میں munana munana کیا جگہ کا نام ہے کچھ اس طرح اور ہم پہنچے ہیں جی شاو مقصود انٹرچینج میں اور جو لوگ ہمارے ادھر آنا چاہیے اپنے ہمارے گاؤں میں تو ان آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے اور آپ کو اب لے کے چلتے ہیں عویس کا انٹرویو لیتے ہیں اور جانو بھائی لوگوں کا اچھا تو آپ کی یہ رینج میری ہے نہیں میری سخت لاب میری جو بھائی سخت کسے کہتے ہیں جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا ایک دن پوری طرف بھسو گے جنونی اچھا جنونی ہے آپ کس جنون تک جا سکتے ہیں اگر آپ کی نہ ملے تو کیا کر سکتے ہیں میں جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں بہت اللہ بہت اللہ آپ کے پیار کی مسائلیں دیں گے آپ بتائیں آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ دنیا ملاتی ہے صرف نظر ہی ملائیں گے یا اور کچھ بھی دل سے دل ملائیں گے دل کو دل سے رہ ہوتی ہے دل کو دل سے رہ ہوتی ہے اور میری بات سنیں شانی بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رشتے کو جوڑ دیتے ہیں دل اجنبی لوگ ملا دیتے ہیں نکاح میں ایسی طاقت ہوتی ہے ابھی ہمارے ایکسپینیس بندے جانو بھائی نام فضان نام ہے جانو پیار سکتے ہیں شادی کو تین چار سال زیادہ ہو گئے جی جانو بھائی بسم اللہ الرجل السلام علیکم جی بھائی جان جانو بھائی آپ کی ہوگی ہے جی شادی میری شادی کو 23 مارس کو 6 سال پورے ہو جائیں گے برتم ساپ کرنا پانی بھرنا مجھوری کرنا جی انشاءاللہ تو کیسا رہا آپ کا ایکسپینیس ابھی تک کا جی ایکسپینیس اچھا رہا ہے شروع میں تھوڑی سی پریشانیاں ہوتی ہیں پریشانیاں پہلے بتا دیں پریشانیاں پرس ایک دوسرے کا دماغ نہیں ملتے افس میں اریج میں بھی اریج میں بھی لاب میں بھی کھوڑے دن کا ہوتا ہے لاب بات میں جو ہے نا وہ لاب شکتا ہو جاتا ہے یہ صبح 17 چمیہ دوپہر کو پچاس چمیہ اور رات کو ہزار چمیہ گرم باس لاب جب ایک دوسرے کے پاس بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا دوسرے سے باس ایک دوسری کے ساتھ رہ رہے کہ لاب فتم ہو جاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں جانو بھی کہ شادی کے پاس جوریاں پیدا ہو جاتا ہے تاکہ بندہ کے پیار پڑھتا رہے بلکل میں کہتا ہوں کم سے کم ہفتہ میں کہہ رہا ہوں جو نہیں ہفتے داس دن پر ہی ملے گھر والوں سے تو بہتے رہتے ہیں سٹائل ہے بابو بھئی راجو کشتا ہے یہ بابو راو کا سٹائل ہے خواہشان جو ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لئے کہتے ہیں مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ لڑکے کا پاس پیسہ نہیں ہوگا تو اس وقت بڑی تنکشن ہوتی ہے بھئی میں اب کیا اس کو کیا جواب ہوں کہ میں کنگلوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ پرشاند ہوتا ہے کہ شادی مات کرنا یہ جس نے لڑکو کھایا ہے وہ بھی بچتا ہے ہمی کھایا ہے ہاں جی یہ باب اُڑھا ہے بالکل بہت اللہ جی جانو بھائی سے مرد تھا جانو بھائی کی باتیں ہوگی کمپلیٹ عویس بھائی کی طرف پھر آتے ہیں عویس بھائی ہمیں انتظار ہے آپ کے نکاح کا جب آپ کا نکاح ہوگا ہم آپ سے انٹرویو لیں گے میرا نکاح انشاءاللہ جی اللہ نے چاہا تو رمضان میں ہوگا چاہیے اور دسویں مینے میں انشاءاللہ شادی ہوگی اللہ نے چاہا تو تو عویس بھائی آپ ادھر بستی شرخان سے جائیں گے نکاح کرنے کے لیے میں اسلام بھائی سے جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگو وہاں پہ ہی بلاؤں گا آپ لوگو وہاں پہ ہی آنا ضرور اور بھائی بھائی وہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہا سے آئیے چلے جی اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں مہری بھائی کے بھائی اور بھائی جاری ہے مونڈنہ گاؤں میں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے پیچھے دیکھتے ہیں بھائی تھوڑی بھائی گھڑی بھائی بھائی سیٹھتے رکھو تاکہ صحیح ویو آگے سا رہے نا سا رہے انہوں نے مہر بھائی کی بھرات پر اور مونڈنہ گاؤں ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کی حمیر بھائی کی مہری بھائی کی بھرات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ساس اکاس کی گاؤں کا پہڑا چندہ دو ہے بہت شای دو ہے لوگ بار کافی گاڑی ہیں آپ کے لیے فاصلے میں آگئے ہیں لیکن گاڑییں بہت ہیں یہ مہر بھائی کی بارات ہے مہر بھائی کی بارات پر جانتے ہیں ویلوگنگ ہو رہی ہے یہ سب خوشی خوشی ماشاءاللہ اللہ خوشی نصیب کرے سب خوشی خوشی سب خوشی خوشی جو ہے ماشاءاللہ گاڑیوں کے کفیل تعداد میں رش ہے بہت رش ہے ماشاءاللہ ایتنک سو تس سے پندرہ گاڑیاں آئی ہیں اور دیکھتے ہیں ریکھیں گاہو کا ویو کام بہت اچھا بیو ہے یہاں کا گاؤں کا بہت پولائٹ و کام نیچے رہے ہیں سب خوشی 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 نصیب کرے ہیں بدل کو نظر نہیں آتا آئیئی اکاشے بھائیو ہے گاڑی میں بیٹھے میں اکاشے بھائیو ہے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور بہت اچھا پولائٹ نیچر ہے جی بہت دری بہت اچھا آج سلام کاشبے کیسے ہے ٹھیک ہے کاشبے آج کہاں پہ آئے ہیں آپ آج ہم شادی پہ آئے ہیں کزن کی شادی پہ کس کی شادی ہے میرا کزن ہے چوٹا آپ سے ایک دو سوال پوچھنے یہ تھے شادی شدہ انسان ٹھیک ہوتا ہے بغیر شادی شدہ نہیں شادی شدہ انسان اچھا ہوتا ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کبھار ہے ہمارے کی کیا زندگی ہے ہمارا تو ایسا ہے جیسے دروازے کے باہر کرتا پڑا ہوتا ہے جا رہا کہ لڑکی سے معافی مانگ ابہ معافی مانگ اتنا یاد رکھنا اگر تُو لڑکی کو انسان دے گا تو لڑکی تجھے اپنی انسان دے گی بہت انہوں نے بلکل ٹھیک ہی ہے شادی شدہ آدمی ہوتا ہے دیکھو تیار بیار شادی شدہ برطن ساپ کرنا پانی بھرنا مدوری کرنا آپ دیکھو آرہے ہیں آپ کتی دیر میں تیار ہو گئے ہیں ہم دے پانچ دیسمنٹ میں تیار ہو گئے ہیں نونی مامو ان سے لیتے ہیں میں ان سے بھی لے لے لیتے ہیں نونی مامو ادھر لیتے ہیں لیتے ہیں سال سے انٹرویل بلال بھائی آپ ادھر آئے بلال بھائی سے انٹرویل میں آنا سبب گئے ہیں چلو پاہل نہ بلاو بھائی ہم نوٹ پھینکیں گے چلو جی میں چھوڑا یہ رکل ہوگے کا ٹھے رہے بچے ایہ ائی بچے بھائی سے بھی انٹرویلے تمٹن آپ کی درگن تیز ہوگی ہے کیا فیل کیا فیل کل میں آرہے آپ کو نہیں آرہے یہ کل میں آرہے ھائیور oh اخترون تھی بنم plant چلو 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 ہم چلتے ہیں شانی بھئی آگے دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے بندوں کی چلیں جی چلتے ہیں جہاں سے ہم نے برات لے کے جانی تھی تو اس گھر چلتے ہیں اور ہمیر کا یہاں پہ نکاح ہوگا یہ ہماری ٹوٹل گاڑییں گھڑی ہیں یہاں پہ اور نکاح کی تقریب بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اور یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں جینو بھائی کاشیف بھائی آدف بھائی سارے ناصر بھائی اور اس کے حمزہ ہمیر مانی اور اس سارے جتنے بھی بیلال بھائی بیٹھے میں ہیں جی اس کے بعد اور جی ہاں پہ عویس نے مائک لگا لیا ہے لیکن یہ بولا کچھ نہیں ہے بیچ میں تو اس لیے میں نے اس کی آواز ہی بند کر دی ہے اور چلیں جی ہمیر کے نکاح کی تیاری کمپلیٹ ہے کاشیف بھائی آدف بھائی بیٹھے میں ساتھ جانو بھائی آگے جی اور چلیں جی یہ کاشیف بھائی پکچرز لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے موبائل کا کیمرہ بہت ہی پیارا ہے میری پکچر تو ایک نہیں لینے تو لیکن چلیں لائچ سی آگے دیکھتے ہیں ہمیر کا نکاح یہ کیسر بھائی آ چکے ہیں جی کیسر بھائی دی گریٹ یہ یہاں کے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں پلوان بھائی ان کے لیے ایک یہاں پہ ڈائنس بنتا ہے چلیں ڈائنس دیکھتے ہیں کیسر بھائی سے پوچھیں گے کہ کیسا لگا ڈائنس اور یہ آگے جی رشید انکل دی گریٹ رشید انکل یہاں پہ نکاح کی دوسری فیملی کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہوئے اور کاری صاحب کے کان میں بھی آرام سے کہہ رہے تھے کہ بچے کو صرف تین کلمیں آتے ہیں چوتھا نہیں پوچھنا پانچ پہ نہیں پوچھنا اور چھٹا بھی نہیں پوچھنا اگر پوچھ لیا تو نکاح رستے میں رہ جائے گا تو رشید انکل ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی معصوم سے لگ رہے ہیں آج تو بھائی بھاگ جا بھاگ جا ابھی بی ٹائم ہے تیرے پاس جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا ایک دن پوری طرف فسو گے چلے جی ماشاءاللہ حمیر کا نکاح ہو گیا سب دعا کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو خوش رکھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جی یہ ساری فیملی بیٹھی بھی ہے جو ہماری ساتھ آئے میں سے سارے اور حمیر کو آپ دیتے ہیں مبارک کے اور مبارک دیتے ہیں حمیر کو سب مل کے یہ اب باری ہے عویس کی عویس مبارک دے رہا ہے اور مجھے ساتھ شارع کر رہا تھا مجھے ویڈیو میں لے کے آنا اور یہ ساتھ آگے جی اب بلال بھائی کی باری ہے بلال بھائی آپ تو یہ لڑو کھا چکے ہیں انہوں نے بھی مبارک دی پھر کاشیب بھائی تھے اس کے ساتھ اور احسن لوگ یہ سارے اکٹھے کیے ہوئے تھے یہاں پہ چلیں جی نکاح ہو چکا ماشاءاللہ حسنوگی کے ساتھ اور ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور حمیر کے کمرے کی پچھریں اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہ آ چکا ہمیر کا کمرہ ماشاءاللہ لڑکے نے خود تیار کیا اور بہت ہی پیارا تیار کیا وہاں ہے فریش فلاورز کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انشاءاللہ ہم بھی اپنی شادی پر ایسا ہی تیار کریں گے اور ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں میں اپنی خموشی اپنا دکھا پھر اچھا جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہمیر کا کمرہ اور دل اندر سے میرا بھی کر رہا ہے کہ یار میری بھی شادی ہو جانی چاہیے انشاءاللہ آپ سب دعا کرنا میری شادی بھی ہو جائے اور میں اس طرح کا ڈیم لائٹیں اس طرح کی لگا کے اپنے روم کو میں بھی تیار کروں گا بہت خوبصورت لائٹیں لڑکے نے لگائی لئی ہیں تین چار قسم کی لائٹیں ہیں اس کو بہتر پتا ہوگا کہاں سے لائیں ہیں اس کیس طرح تیار کیا ہے بڑی میند کیا لڑکے نے ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی پیارا خوبصورت اس کا کمرہ ہے اور تیار بھی بہت اچھا ہوا بھائی چلے جی برات گزر گئی ولیمہ آ چکا ولیمہ پہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکشے کے تیار ہیں اور کھانا سٹارٹ ہونے والا ہے اور جی یہاں پہ ساری فیملی اکٹھی ہو گئی ہے اور میمان آپ کو میں دکھا نہیں سکا کیونکہ میں کہیں باہر تھا اور لیٹ آیا ہوں مجھے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو میں نے لیٹ سٹارٹ کی کیونکہ میں میمانوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا لیکن مجھے یاد ہی نگرہ ویڈیو بناتے ہوئے یہ ہمیر کے گھر کے باہر جو گھڑییں گھڑی تھی یہ کیسر بھائی آتف بھائی بابر بھائی اور حمیز بھائی سیاست پہ تفسریں کرتے ہوئے اور ساتھ ہمیر کھڑا ہے دولا سیاست کے اوپر کیسر بھائی نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ میں ان کی وائس سلا نہیں سکا کیونکہ آپ آگے سمجھتے ہیں ڈاٹ 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 کیسر بھائی بتا رہے تھے کہ پیٹرول آج 35 روپے مہنگا ہو گیا کیسر بھائی کیا کریں بس چلیں گھر کی طرف چلتے ہیں کیا ہو رہا ہے دار؟ کیا مجھر ہو رہا ہے دار؟ جاپ جاپ لے گھر باب کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ اچھا جی ولیمے کی رات جو آگی ہے یہاں پہ بیٹھے میں ہیں بابر بھائی کیسر بھائی آسف ممو نائم بھائی ناصر بھائی رمیز بھائی سارے ہم لوگ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے تھے حمزہ ایس این وی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگے بھی تھی اور جی یہ کیسر بھائی اور آسف ممو کی آپس میں گپ شپ ہو رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ کیسر بھائی بتا رہا تھے کہ پیٹرول کیسے لگتا ہے دیکھتے جائیں اگر پیٹھیں جائیں سن مہار بلکل کول مہار مہارب بھائیں گلے ایک گٹھیوں نے گلے کیٹیا نے تمہیں کتنا ساتھ رہے ہیں چاہاں جی شادی ہو گئی اور ہم لوگ سب چلتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف اور آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس طرح کے ویلوگ آپ کو آگے بھی بہت پیارے پیارے ویلوگ بنانے والا ہوں اور میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ کیا ہو رہا ہے در؟ کیا مجرہ ہو رہا ہے در؟ جاپ جاپ لے گر باپ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ